نحمدہو و نسلی و نسلی مولا رسولِ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف عصف جلالی صاحب مدد ذلہ علی و جملہ علماء کرام جو قیادت میں شریف لائے ہیں میں مختصر بات کروں گا جی آپ کی موجودگی میں گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تمام احباب سے ہمارے تمام اہلی ذلالیہ والے بھی جانتے ہیں حضرت خود بہتر جانتے ہیں کہ حضرت اس ٹائم پاکستان کے اندر اسی فیصد خانکاں ہیں بیس فیصد رہنے دیتے ہیں اسی کیونکہ ہمارا کونٹیکٹ ہوتا ہے ان سے خانکاں سے حضرت اسی فیصد خانکاں کا جو پرابلم ہے ان کا عقیدہ اہل سنت والا نہیں ہے یہ حقائق کے بات کر رہا ہوں یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور جو سب سے بڑا نقصان جو مسلک اہل سنت کا ہوا ہے وہ انہی خانکاں کی وجہ سے ہوا ہے یہ بلیم لگانے والی بات نہیں کہ کسی کا نام اچھا کرنا کہ بلیم لگا دیا بلیم کی بات نہیں ہے یہ عقیدہ وہ عقیدہ جو ہم نے عالم برزخ اور عالم حشر میں لے کے جانا ہے اللہ کے ہاں ہم نے اپنے عقیدے کو ظاہر کرنا ہے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت کہ آپ نے اسی فیصد میں سے کم از کم جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے بیس فیصد خانکاں ہیں تو ایسی ہیں جو پیچھے واپس آگئے ہیں صرف آپ کے موقع کی وجہ سے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قیادت میں آپ انشاءاللہ والعزید حضرت پیر سوا گرامت اللہ علی کے لاکھوں کی دادا میں موری دین ہے حضرت پیر بارو رحمت اللہ علی کے بھی ہزاروں لاکھوں کی دادا میں موری دین ہیں میں انشاءاللہ میں اور خانکاں کا میں کوئی وعدہ نہیں لے سکتا لیکن میں اپنے وبستہ جتنی خانکائیں ہیں اور جتنے بھی وبستہ لوگ موری دین متوسرین محبین ہیں انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ادارہ صراط مستقیم کی جو بھی تنظیم سازی ہوگی جو بھی معاملات ہوں گے جب بھی آپ کی آواز ہوگی ہماری طرف سے لبائک ہوگا اسطحانہ علیہ پیر سواق شریف اسطحانہ علیہ پیر سواق شریف حضور ہمارے حضور ہمارا تن من دھن وہ آپ کے لئے قربان ہے انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا خانکائیں ہمارے سے وبستہ موری دین متوسرین جو بھی ہمارا واسہ تعلق ہے جو بھی آپ کی بات ہوگی انشاءاللہ ان خانکاؤں کی بھی وہی بات ہوگی اسی سائٹ پر چلیں گے جس طرح آپ کا محقب ہوگا ہم اس لئے ہم حاضر ہوئے ہیں ہم جس طرح آپ جیل میں تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہاں پر علماء کرام جو موجود بیٹھے ہیں ان کے بھی دل خون کے آنسوں رویتے تھے حضرت ان تمام لوگوں کو جس طرح آپ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ان تمام جو خانکائیں آپ سے محبت کرتے ہیں اور موریدین محبت کرتے ہیں متوسرین محبتین جس طرح آپ جیل میں تھے اور تکلیفوں میں تھے اسی طرح آپ کے چاہنے والے جہاں پر جتنے جوش سے کام کر سکتے تھے جس طرح انہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں حضرت انہوں نے ان کو بھی بہت تکلیفیں پہنچائیں ان کی وجہ کا قصور یہ تھا کہ یہ آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے موقف کی تعاید کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ کوئی مسائل نہیں ہے ہمیں جیلیں بھرنی پڑیں ہمیں کوڑے لگیں ہمیں تکلیفیں پہنچائیں ہمیں ماریں تو ہم آخری دم تک اہل سنت کے عقیدہ کا پرچار کرتے رہیں گے خائدین قدم بڑھاؤ خائدین قدم بڑھاؤ خائدین قدم بڑھاؤ تاجدار ختم نبوہ حیثان رضا حیثان رضا آقا پہ گفتگو مختصرا میں آپ حضرت سے بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابھی فورٹ شیڈول ہوگا یا معاملات چل رہے ہوں گے آپ کے لئے تکلیف ہیں ازمیشیں اللہ تعالیٰ ازمیشوں سے گزارے خیر سے گزارے تو گزارش یہ کریں گے کہ آپ اپنی تحریک کو ایک گزارش پیش کرنا جاتے ہیں کہ آپ نے تحریک کو دوبارہ سے صرحت مستقیم کو تحریک لبیگ کو دوبارہ سے فعل فرمائیں اور انشاءاللہ العزیز آپ جہاں پر قدم رکھیں گے ہمیں آپ آپ میں اپنے پیچھے پائیں گے انشاءاللہ العزیز اور انشاءاللہ یہ تحریک پورے پاکستان میں چلے گی اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ العزیز جو آج نیم روافظی حضور ہمارے مسلک اہل سنت کو تباہی کے دانے پر لانے والے روافظی نہیں ہیں ہماری تحریک ہمارے مسلک اہل سنت کو تباہی کے دانے پر لانے والے نیم روافظ ہیں وہ روافظ جو ہماری پلیٹوں میں کھاتے ہیں ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں اور وہ عقیدہ اہل سنت نہیں رکھتے انہی کی وجہ سے حضرت جیل میں گئے ورنہ یاد رکھیں کسی غیر مسلک کی جرت نہیں ہے کسی بھی روافظیوں کی خاریوں کی جرت نہیں ہے کہ وہ ڈاٹر صاحب کو یا کسی ہمارے عقید اہل سنت کے لیڈر کو جیل میں بھیجوا سکیں جب نیم روافظ اور خارج لوگ ان راوزیوں کے ساتھ ملے تب ہم کمزور پڑے اور انشاءاللہ ظاہری طور پر کمزور پڑے لیکن ہم کمزور نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ تحریک پروان چڑے گی عقیدہ اہل سنت پروان چڑے گا اور آپ کی قیادت میں حضرت ہم آپ کے اشانہ بہشادہ اشانہ چلیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مازمیشوں سے خیر سے گزارے مآخر دعوان آن الحمدللہ